انڈس وارٹر کمیشن آج کل یہ پاکستان میں آئے بھی ہمیں ان کے سکسینہ صاحب انڈین کمیشن کے چیرمن ہیں اور پاکستان کے مہد علی شاہ صاحب پانی زندگی ہے آنے والے وقتوں میں پانی پہ تناجات ہوں گے یقیناً ہوں گے یہ انڈس وارٹر ٹریٹی میں نے بھی پڑھی میں نے میٹرک میں اس کو پڑھا میں نے ایپ ایسی میں اس کو پڑھا میں نے اس کو بی ایسی میں پڑھا بی اے میں پڑھا ایم میں پولیٹیکل سائنس میں پڑھا جب میں نے اس کو پڑھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان دنیا کا بچارہ مظلوم ترین ملک ہے ہر رو لائن کے ساتھ ہی پڑھ جاتا رو لائن صاحبین کے ساتھ ہو جاتی کیوں کبھی سوچا نہیں تھا اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ طالب علموں کو جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے پڑھایا جاتا ہے حقیقت سے کسو دور چیزیں پڑھایا جاتی ہیں آپ کو پتو نہ چاہیے کہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا کے ایک حصول ہے دنیا میں دو بڑے حصول ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی فری لنچ نہیں ہے اگر آپ نے کھانا کھانا ہے وہ آپ پہ نہیں کریں گے وہ آپ کو کہیں گے برطن دو کھانا کھاؤ ڈٹکے کھاؤ اس کھانے کے پیسوں کے بس کام کر جاؤ یہ تلیمات تھی آپ کے نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ہماری قوم ہمارے وہ کمران یہ سمجھتے ہیں کہ بھیگ مانگنا دیکھ بھی آئیے ہمیں پھلا رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہم بھیگی مانگ رہے ہوتے ہیں اور ایسا رویہ بن گیا ہے کہ ہم اس سے نکلتے ہی نہیں دنیا میں یہ حصول ہے پری لنچ کہیں پہ بھی نہیں وہ نہیں دیں گے آپ کو وہ نہیں کھائیں گے اور دوسرا جس کو اپنے مفاد کا کسٹوڈین نہیں ہے جو اپنے مفاد کے بارے میں سویا ہوا ہے اس کو بھی وہ انصاف اور قانون نہیں دیں گے یہ بھی قرآن کا حصول ہے یہ حصول آپ کے ہیں اپنائے کنوں نے انہوں نے گھوروں نے اس لیے وہ ترقیہ آفت ہے اللہ کی سنت نہیں بدل گی آپ لاکھ کہتے رہے آپ آشکت تو پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوا یہ انڈس وارٹر جو کمیشن ہے اس کی ایک پس منظر ہے یہ انیس سو بیتالیس کی بات نائنٹین فارٹی ٹو گی جب پنجاب میں اور سندھ کے درمیان پانی کی تقسیم کا تنازیہ بھی پاکستان نہیں بنا یہ سندھ والے اور پنجاب والے ایک ہی جگہ تھے تو پنجاب اور سندھ کے درمیان جو تنازیہ بن گیا پانی کی تقسیم کا نائنٹین فارٹی ٹو میں بنا اور حل نہیں ہو سکا وہ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی بائیس کروڑ دانشوروں کا ملک ہے بائیس کروڑی وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور ماشاء اللہ جو ہمارے ملازمین ہے سرکاری ملازمین جو آپ کے پیسوں سے میرے پیسوں سے جن کو ٹیکس دیا جاتا ہے کہ ہماری گلتر کے لیے کام کریں اور ہمارا آئین بھی یہ بات کہتا ہے اور ہمارے قانون بی بی سی میں بھی پبلک سرونٹ جو ہیں ان کا کام کیا ہے ملک عوام کی حدمت کرنا اس کے بعد ان کو مراز ملتی ہیں لیکن یہ کام نہ کرنے کی تنہا لیتے ہیں کام کرنے کی ریشوہ جس کو آج کچھائے پانی بنا دیا تو ان کا بھی یہ بھی اپنے اپنے زمان سمجھتے ہیں تو انیس سو بیالیس میں یہ تنازیہ پیدا ہو گیا حال نہیں ہو سکا انیس سو سنی تالیس آگیا کیا میں پاکستان آگیا جب یہ کیا میں پاکستان آگیا تو پھر کیا ہوا اس میں ایک برکسمت ہی ہوئی دیکھیں آپ اگر اپنے مفاد کے کسٹوڈیاں نہیں بنتے لیڈرشپ ہی لڑے دکھائے دیتا ہمیں تنہا تنہا کیا کرتے ساروں کو اپنے پڑھی بھی تھی کیونکہ یونیسٹ پارٹی والے سارے گھوروں کے بفادار تھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان بن رہا ہے تو باقی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے نینٹین فورٹی فائی فورٹی فورٹی فائی پی انتہابہ تو یہ کچھ ہوا تھا اس سے پہلے تو یہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے ہی نہیں انیس سو سینتیس میں ہمارے مخالق تھے لیکن جب دیکھا کہ پاکستان بن کیا کرادہ دے لاہور کی وجہ سے بن جانا ہے تو باقی ادھر آگیا تو فورٹی سیون میں جب یہ قائدی آزم کو تو پتہ نہیں تھا تقسیم کا فارمولا ریڈک لکھ جو ایوار تھا وہ غلط ہو گیا پنجاب کی تقسیم ہو گئی ایک مشروعی حصہ ہندوستان مشروعی پنجاب ہندوستان کے حصے میں آگیا مغربی پنجاب پاکستان کے حصے میں آگیا اور وہاں پہ جو ہیڈ ورکس تھے وہ کمال چلاکی سے نائنصافی سے ملی بکت سیکیور قائدی آزم اکیلے کیا کرتے جو ان کے ساتھ خوٹے سکھے تھے ان کو تو اپنے اقتدار چاہیے تھا اور آج ان کی نسلیں ہم پہ مسلط ہیں تو میرے بھائی جب آپ اپنے مفاد کے کسٹوڈین نہیں ہیں اپنے مفاد کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اچھی حکومتیں زندہ معاشروں کو ملتی ہیں مردہ معاشروں کو نہیں ہم مردہ ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اپنے حقوق اپنے سیاستدانوں سے جو سیاستدان بنے ہیں ان سے لے سکے آج بھی کوئی لاؤنگ مارک میں بیٹھا ہوئے ہیں تقسیم ہو رہے ہیں اور ڈریں اس وقت سے کہ یکرین والوں کا بھی اسی لئے مسئلہ ہے اسی لئے مارک کھا رہے ہیں کشمیر والے بھی اسی لئے مارک کھا رہے ہیں فلسطین والے بھی اسی لئے مارک کھا رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مارک کھا رہے ہیں وہ اتنائی تفاقی کی وجہ سے تو جب یہ پورٹی سیون میں ہیڈ ورس چلے گے سوچنا چاہیئے تھا نا اب وہ کیا رہا تھا اب ایک اور بات سمجھیں چھے دریاء تھے انٹرنیشنل وارٹر کے تحر چھے دریاء اوپر سے آتے تھے تین دریاء راوی سرطلوج اور بیاس یہ ان میں جو جو تھا جو راوی سرطلوج اور بیاس تھا یہ ہندوستان ہم نے دیا دیا ان کا ممبا کہاں بھی ہمارچل پردیش سے ہی آتے ہیں اس میں چناب بھی ہے سرطلوج نہیں یہ تین ہمارچل پردیش سے بہتے نکلتے ہیں انڈیا سے ہوتے ہوئے مشرقی پنجاب سے ہوتے ہوئے کچھ دریاء مگری پنجاب میں ہنٹر ہوتے ہیں تین دریاء تین دریاء دریائے سندھ کے لاش تبت ماؤنٹ ایورس کے علاقے سے نکلتا ہے ممبا ہے وہاں سے وہاں سے شروع ہوتا ہے دریائے سرطلوج جو ہے یہ زیری کلاش تبت کے علاقے سے نکلتا ہوا پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اور جہلم جو ہے وہ مقبوزہ کشمیر سے آیا ہے یہ ادھر سے آپ کو سمجھ آئی تو جب یہ سنتاس مویدہ کا جب رفت انیس سو سنتالیس میں پڑ گیا ہیڈ ورکس چلے گیا ہاتھ سے تو پھر کیا ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی جو حکام تھے اس وقت کے اپنے مفاد کو دیکھتے وہی وہی جو ڈنگڈ باؤ پالیسی آج تک اس ملک پر چل رہی ہے وہ چلتی رہی ہے اب یہ تنازہ بینل قومی تنازیہ بائیں گیا کیونکہ دو ملکوں کا قیام آ چکا تھا ہندوستان اور پاکستان اب جو ہندوستان تھا اس نے ہمارے پانی روپنے کی دبکی دے گیا انہوں نے کہا جی ہم تو پاکستان کو پانی نہیں دیں گے اور یہاں پہ ربی کی فصل ربی کی فصل کہتے ہیں جس میں گندم کی دوائیت دیئے تو اس کا سیزن شروع ہونا تھا لیکن بہرحال ایک ابوری معاہدہ تیہ پانے ابوری معاہدہ کے تحت یہ فیصلہ ہوا اس وقت جب ہم مذاہرات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ یکسو بھی نہیں ہوتے وہ یکسو ہوتے ہیں دلچسپی بھی نہیں رہے ہمیں تو آج بھی یہی روئی ہے کتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی یہی روئی ہے ہمارے حکام کا جب وہ تو وہ یکسو تھے اس وقت بات تیہ نہیں کی گئی پاکستان سے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہیڈ ورٹس ہیں ان کی جو دیکھ بال ہے اس کے پیسے پاکستان قیمت دے گا دنیا میں کہیں فری لنچ نہیں ہیں انہوں نے کہا جو آپ پیسے دیں پاکستان تسلیم کیا اور یہ معاہدہ اکتیس مارچ انیس سو اٹھالیس تک تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا پنجاب کی جو حکام تھے سرکاری ملازمین تھے سیاستدان تھے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی کاروائی کرتے کوئی سوچ بچار کرتے اکتیس مارچ انیس سو اٹھالیس تک پاکستان نے جو پیسے دیئے تھے وہ ختم ہو گئی یکہ میں انیس سو اٹھالیس کو ہندوستان نے پاکستان کا پانی بند کر دیا آپ پڑھتے بھی ہیں گندم کا بہران بھی پڑھتے ہیں جب پانی بند کر دیا تو یہ سوئے ہوئے یہ سوئے ہوئے سیاستدان یہ بدقسمت مردہ معاشرہ پاکستانی قوم ان کو کوئی بتانی ان کی نسلوں کے ساتھ کیا ہونے جا ہے انہوں نے ہندوستان نے کہا جی آپ میں ہمیں پانی کی قیمت نہیں ادا کی لہٰذا ہم آپ کو پانی نہیں دیں گی ہیڈ ورگ سے روک لیا پانی جنگ کا سما پیدا ہو گیا تنازیہ بینل قومی تنازیہ بن گیا جو یونیٹیڈ سٹیٹس ایک اٹومک انرجی کا جو چیئرمن تھا اس کو بیجا گیا کہ وہ اس سارے معاملے کی سٹڈی کریں ڈیورڈی کے تھان اس کا نام تھا وہ آیا اس نے آگے ساری صورتحال کو دیکھا اور اس نے اس کے بارے میں ایک اپنی ریپورٹ مرتب کیا اور پھر یہ بات تاپ آئی گئی کہ پاکستان جو ہے ایک کمیشن مقرر کیا جائے جس کو انڈس وارٹر کمیشن کے نام سے کہا گیا اور ایک معایدہ لکھ لیا گیا انیس سو چون میں انڈس وارٹر کمیشن کا جو جو معایدہ تھا مسوضہ تھا وہ لکھ لیا گیا اب دیکھیں بعد قسمتی دیکھیں ہندوستان میں جوہرلال نہرو وزیراعظم ہیں سیاسی استحتام ہے اور میں یہاں پہ بہت بات آپ کو کہتا ہوں کوئی بندہ میں ان ریکارڈ بعد پڑھ دے جوہرلال نہرو جو ان کا پندت مہاتمہ گندی تھا جو اس نے اپنے قوم سے حطاب کیا اپنے افسران سے حطاب کیا اس میں کیا مثال دے رہے ہو وہ ہندو وہ مشرق وہ خود پرست وہ کافر کہتا ہے اے میرے لوگو میں آج آپ کو دو ارسی مثالیں دوں گا جو انسانوں کی حکمرانوں کی تاریخ کے روشن باب ہے ایک جنابِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور دوسرے جنابِ حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ دورِ اقدامات کے کہ کس سادگی سے کس جانفشائی سے کس ایمانداری سے ان پاک پاکیزہ ہستیوں نے اپنے آپ کو وقت کیا تو اے لوگو ہم بلے کا بھر ہے لیکن ہمیں جہاں سے بھی روشنی میسر آئے لے لیں آج آپ بھی اسی فلسفے کو لے کے چلے وہ یہ کہہ رہے تھے وہاں پہ سیاسی استحکام تھا پاکستان میں ادمی استحکام تھا سات وزیراعظم کا عملے بنا چکے تھے ہم ماشاءاللہ ہمارے ملک علام محمد اور یہ جو جو آپس کی جو اقتدار کی لڑائیاں کلاڑے تھے وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص اپنے ملک کے ساتھ مخلص کمیٹڈ تھے اور آپ لوگ لڑ رہے تھے آدمی استحکام تھا چوبان میں بن گیا پاکستان کے لکھ سپیبل ہوئی ہی رہی تھی چھپن میں آئے بنا اٹھاون میں جنرل محمد ہے وہ اپنا کام پورا کرے جا رہے تھے اپنے انجینئر سے مہین سے اس سارے موہدے پر کام کر رہے تھے ہمارے ہاں نائنٹین فیفٹی ایڈ میں جب جنرل محمد یوبھان آئے تو پھر انڈس وارٹر کمیشن کا نائنٹین فیٹی فور میں اس میں ایک دنیا کام ڈا دیا دیکھیں وہ سوچوں پہ چاہتا رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہماری زندگی جو ہے پانی زندگی ہے قرآن کے مطابق پانی زندگی ہے زندگی کی حفاظت پانی اکٹھا اور پوری انسانوں کی سیولائزیشن بڑی بڑی ہے دنیا کی بڑی سیولائزیشن بڑے دریاؤں کے کنارے پہ منجوڑوڑو بڑا پا اور جو سیولائزیشن تھی مصر کی جو اندرین نیل کے کنارے سیولائزیشن تھی یہ ساری دریاؤں کے کناروں پہ آباد تھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے وہ سوچے رہے تھے انہوں نے نائنٹین فیفٹی فور میں ایک معایدہ لکھ دیا گیا انڈس وارٹر کمیشن جس کو سنتاس معایدہ لکھ دیا گیا لیکن ہندوستان چونکہ اس کے اوپر سوچوں تیار کر رہے تھے ہمارے اپنے وزیراعظم آملیٹ تیار کر رہے تھے ساتھ اور عدمِ اس سے کام تھا سیاسی لڑائیاں کی سارے ہی وزیراعظم سارے ہی دانشور جس ملک میں جس معاشرے میں جس قبیلے میں جس گھر میں سارے ہی دانشور سارے ہی طاقت میں پیدا ہو جائے اس میں برباد ہونا ہوتا ہے تو پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا ہمیں ہوگا ہم خجل ہوا رہوں گے پاکستان پہ سایہِ خداِ ذوالجلال ہے رہے گا یہ انڈو نہیں ہوگا اس کو کوئی مٹانس ہم ہوں گے تو پھر کیا ہوا عزیز طول عبا پھر یہ ہوا کہ ہم اپنی لڑائیاں لڑتے رہے وہ سوچتے رہے انہوں نے ایک شک اٹھا دی آرٹیکل 3 اس جو یہ سنتاس معایدے کا جو آرٹیکل 3 تھا اس میں نے کہہ دیا کہ ہم ڈیم بنا لے گے لیکن وہ ڈیم جو ہے ہم اپنی ذری ضروریات کے لیے بنائیں گے پانی کی ذری ضروریات کے لیے اور اس کو کیونکہ پاکستان تو پانی ضائع کر رہا ہے پاکستان کو تو ہم نے اس کو تو آپ کو بھی اس میں بات کریں گے ہم تو انہوں نے اس پہ گھوڑ کر دیا انہوں نے رولا ڈال دیا ہمارے ہاں جنرل حیروب صاحب اقتدار میں فوجیوں کا ایک بڑا علمی ہے کہ بادیاد کسی ملک میں ٹیکنو کریٹس کبھی بھی سٹیٹس من نہیں بان سکتے ہماری فوج بہترین فوج ہے لڑنے کے لیے وہ بننی ہے ان کی جو پروفیشنل ٹریننگ ہے وہ لڑائی ہے ملک کی سالمیوت اور بقا کے تحبوز کر سکتی ہے سٹیٹس من نہیں بان سکتی فوج کراب ہوتی ہے یہ سیاست دانوں کا کام ہے ملک ہمیشہ سیول ادارے چلاتے ہیں اور بدقسمتی سے اس میں بھی آپ سن لیں آپ کے ملک میں سیول سروسز میں جانے کے لیے سیول بروکریٹس بننے کے لیے کیا کرائیٹی لیا آپ کا ایک سی ایس ایس کا انتحان دے دیں بھائی آپ کے ایم بی پیس ٹرکٹر بھی پولیس میں بنے ہوتے ہیں سٹکچری غلط ہے آج تک یہ ڈفائنی نہیں کر بایا نظام مزا کر جو گھوڑا دے گئے تو اس مردہ مردہ لوگ اپنے حقوق سے غافل لوگ تو بھٹو بھاگو اپنے بھٹوں کے پیچھے سیاست دانوں کے پیچھے بھاگو تو پھر جب بھاگو گے تو یہ ہی ہوگا تو پھر کیا ہوا کہ یہاں بیعت میں استقام انہوں نے رولا ڈالا اور پھر بڑے بہر سے جنرل بھان نے جس جس چیز کو حسین شہید سو بھٹی سیاست دان تھا نا اس نے اس بات کو نہیں مانا اس نے ہنڈیا کے جب مائدے میں یہ جو شک اٹھائی گئی تھی کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے ایک ڈیم بنا دیں گے پانی کے لوگوں کو نہیں روکیں گے بہاو کو نہیں روکیں گے کندریوں میں جو ہم نے دے دیئے یہ تو تین جو ہم نے دے دیئے وہ تو ان کے ہوگئے نا اس کا تو کترہ بھی آپ کو نہیں ملتا راوی ستنوچ اور بیاس میں جا کترہ پانی نہیں ملتا جو آگ کے اپنے دریاء تھے جس میں جہلم ہے چناب ہے سندھ ہے اس کے اوپر وہ ڈیم بنانا چاہ رہے تھے شک لکھ لی اور اس وقت جناب جو وہ بدقسمت اس مل بدقسمت مل جنرل عیوب ہان صاحب نے جو پڑے فہر سے انیس سو ساٹھ میں ایک معیدہ اور اس کو ذوکار اللہ بھٹو نے بھی لکھا اور یہ نہیں کہ وزیر محمد شویب صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکن تھا امریکن نیشنل تھا اور امریکن جو ہے جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا ملازم تھا آج بھی آتے ملک میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ہی بیٹھے میں جو آپ کی بلڈ ہے کوئی نہیں سمجھتا اس بات کوئی بھی جوہ اللہ لہرو وزیر اعظم انڈیا اور جناب جنرل محمد ایو بھان کے درمیان سائن ہو گیا یہ بات ہندوستان ٹائم میں لکھی بھی ہے نائن فکری نائن کے اندر یہ بات ہندوستان ٹائم میں لکھی تھی سرحی بنائی تھی کہ یہ مطنازیہ ہے ہندوستان زیادی کا ہے جب ایک معیدہ جو تھا اس کے مطابق ہم نہیں استعمال کر سکتے تین دریان کو دے دیا آپ کے پورس میں یہ غم ہے نا تین آپ کو مل گئے لیکن تین نہیں ملے آپ نے ان کو مان لیا ہے کشنگنگا بگلے آر ڈیم جس کے باپ رو رہے ہیں آپ کے دریانوں کو ذریق آپ نے دیا میں آلوی یہی جو کل انڈیس سوارٹل کمیشن آیا بھائی یہ اتنا ہے نا تو اب نائنٹین سکسٹیز میں جب یہ ہو گیا ایون یہ آن ریکارڈ بات ہے جنرل محمد ایوب ہاں نے لہور میں بیس انجینئرز ہی کٹھے کیے وہ جو بیس انجینئرز ہی کٹھے کیے وہ بیس انجینئرز کون تھے وہ بیس انجینئرز جو تھے وہ وہ کہہ رہت گئے غلط ہے جنرل ایوب نے کہا آپ شٹ اپ کال دی ریکارڈ میں مجھے ہو دیں کہ جو آپ کو نہیں پناہ میں خود پالیسی بنا ہوئے اور یہ بڑا مسلم آیا ایسا ڈکٹیٹرز کا آپ آپ ذرا اس کو صحیح غیر جانت کرنا طریقے سے پڑھیں تو بہت سی چیزیں سمنے آ جائیں گی بولتے ہم اس لئے نہیں کہ پیکا کے نام پہ آڈیننس ہے آپ بولنے پہ قدگن ہے لیکن حقیقت نہیں چھپتی یہ ظلم ہے تو عزیز طلابہ جب ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ یہاں پہ مطاعتا ہوں کہ جب یہ انڈس وارٹر کمیشن مزاکرات امریکہ میں جاری تھے تو جو ہندوستانی جو تھا وہ ان کا نام تھا وہ جو ہندوستانی تھے وہاں پہ وہ اس کی بیوی بہت ہو گئی مزاکرات کے دوران گلہارٹی نام تھا اس کا اے ایس گلہارٹی کی بیوی بہت ہو گئی لیکن وہ یکسو رہا دلچسپی لیتا رہا اور آپ کے سینئر بلوکریٹس مہین الدین صاحب مہین الدین صاحب وہ کیا کہا رہے تھے وہاں پہ ایک امریکن نئی نویلی دلن تلاش کر رہے تھے مزاکرات ہتم ہوئے گلہارٹی اپنی آن جہانی بیوی کی رسومات ادا کرنے میں آ چاہا گیا اور آپ کے جو ملک انڈس وارٹر کمیشن کے چیئرمین تھے جناب مہین الدین صاحب وہ نئی نویلی امریکن دلن لے کے آگے یہ تو آ رہا تھا ہمارے ملکی مجرمانہ غفلت ہے انڈس وارٹر کمیشن میں کوئی اثر ہے آپ گوڑا کے انٹرنیٹ پہ جا کے گوڑا ہو کام کے ڈاکومنٹس کو دیکھ لیں انڈیا نے ایک کترہ پانی نہیں روکا وہ تو ضائع استعمال کر رہے ہیں آپ نے پلبہ وڈیم نہیں بنایا آپ کا ملکہ وہ ویک ہے آپ اپنے ملک ساتھ سمسیر نہیں ہے آپ مجرمانہ غفلت کرتے ہیں آپ اس بات پر ہوتے ہیں جی دیکھیں جی انڈیا نے ہمارے ساتھ تینوں ڈیموں کا تین ڈیموں کا تین دریاؤں کا جو ہمیں حق دیا تھا اس پہ بھی آپ ڈیم بنا رہے ہیں بھئی آپ نے مانا ہوئے ہیں انڈس وارٹر کمیشن کوئی بندہ بھی دیکھ لے اس میں آپ نے مانا ہوئے ہیں آپ نے سوچا کام نہیں کیا یہاں آپ کے سینئر بلوکریٹس وہاں پہ دلہنے تلاش کرتے ہیں صحیح کسی گورے نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستانی کام ہے سارے ہی ان کے لفت برین میں ایک عورت ہے اور رائٹ برین میں دوسری عورت ہے جہاں پہ تھوڑا سا عورت سے ان کو چھٹکانا ملتا ہے تو یہ کچھ کام دندہ کر لیتے ہیں اور یہ آج بھی یہی ہے یہ آج بھی یہی مسئلہ ہے کفلت کام نہیں کرتے یہاں لوگ کہتے ہیں جی جماعت علی شاہ صاحب انڈیس آرٹر کمیشن کے جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے پاکستانگر زیادتی کی بگلیارٹ میں کیس آج گئے وہ جماعت علی شاہ صاحب کو موقف تو نہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت یہ ہے یہاں پہ تو فیصلی تحیر سے ہوتے ہیں ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہم جو دیکھیں وقت کا پالیسی کن میں بنانی تھی وزیراعظم صدر میں جنرل صاحب کو تو عورتہ اگر کسی نے عبرت لینی ہے تو آپ کے جو حکمران جہاں سے حکمرانی کرنے کے بعد جب جلا بطن ہو کے جاتے ہیں جو کیان کے ساتھ ہوتی ہے یہ کیفیت تحقیق کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی ابھی بھی دیکھ لیں خجل خوار ہو رہے ہیں نسلیں خجل خوار ہو رہے ہیں کچھ قتل ہو گئے ہیں کچھ ویسی زیردے کے مار دیئے گئے ہیں اور کیا آپ کو نظر آتا ہے تو پھر کیا ہوا جماعت علی شاہ صاحب بھی جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا کہ انہوں نے حسنی کیا تھا پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ انڈس وارٹر کمیشن آج پوری دنیا یہ بات کہتی کہ بلکل بہترین معاہدہ تھا کیونکہ جو ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے جو مسائل اپنے لیے پیدا کر دیئے ہوئے تھے جو مسائل اپنے لیے ہم نے پیدا کر دیئے ہوئے تھے کام ہی نہیں کرتے انتواقش یکسو نہیں ہے دلچسپی نہیں رہتے وہ لیتے ہیں وہ غروحوز کرتے ہیں جب ہم نے خود ہر چیز کو تسلیم کامال ہے تو مسلمانوں کے بات یہ بات مشہور ہے اور جو عبادے کی اہد کی پاسداری نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہیں ہم تو نہیں یہ بات کہیں ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ تخت کیا تھا جب جو عمرہ دا کرنے گئے تھے جسے میں ساکھ مکہ کے نام سے وہ جو انہوں نے ٹریٹی کی تھی بیتے رزوان کیا تھا جو اس کے اندر ہم نے ساری شرائط ان کی تسلیم کی تھی کافروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط ان کی تسلیم کیا اللہ نے نصر دی کہ آپ کو پتہ مکہ دیں گے حضرت عمر بھاروک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بھی اس بات پر کہتے کہ آپ نے حضرت سویل ابو جندل جو تھے وہ ہم اس شرک کے مطابق کافروں سے مسلمانوں کو آمی لے تھے مسلمان ان کو واپس کر دیا تھا کیونکہ شرک میں یہ تھا کہ مسلمانوں سے کوئی کافروں میں مل جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا کافروں سے کوئی مسلمانوں کو مل جائے گا مسلمان واپس کرنے کے تو بند ہے کیا موہدے کی ہلا ورزی نہیں کی آپ نے موہدہ کیا نا جیسے میں کہتا ہوں شملہ موہدہ آپ لوگوں نے کیا ہے شملہ موہدہ آپ نے کیا پاسداری کرو آپ نے انڈس وارٹر ٹریٹی آرگنیزیشن کے تحت اپنے آپ کو خود بھسایا ہے اب کیوں روتے ہو بھائی اس کا ایک حال ہے نا سلوک آج بھی پنجاب اور سندھ پانی کی تقسیم پر آج بھی لڑے ہیں ان سے آلی سے لڑتے ہیں اس سے پہلے بھی لڑے ہیں ایک ہی ملک ہے ایک ہی قوم ہے کیا بدقسمتی ہے اوہ خدا کے بندوں اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا کوئی قوم مورا میں مجھوکے ہوگی مولت اللہ نے کبھی دائمی نہیں دی مولت کی ایک حد دوتی ہے اس کے بعد اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ ہم پڑا کوئی یوگنیوں کو بھی یہ عذاب ہے نا کہ ہم اللہ کے برگزید ہیں تو پھر اللہ نے ان کو کیسا خجل ہوار کیا تھا بے وطن کر دیا ان کو دنیا میں روتے ابھی تک بے وطن ہیں غازق ہو رہے ہیں ابھی پھر پساد کرے ہیں ہم لوگ بھی وہیں ہیں ایک ملک میں رہتے ہوئے ہیں سندھی نہیں رہنا چاہتے ہیں مہاجر نہیں رہنا چاہتے ہیں پشٹون نہیں رہنا چاہتے ہیں پختون نہیں میں بار بار اس نے بات کہتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چال جائے کہ کانی کیا ہے پرابلم کیا ہے تو انڈس وارٹر کمیشن کے اندر کوئی ظلم نہیں ہوئے ہمارے ساتھ ٹیلی جو ٹیلی سسٹم ہے اس کو لگائیں پانی کی اس کی مونیٹرنگ کریں دیکھیں اگر یہ اپنی گورننس بہتر نہیں کریں گے اپنے اکرام کو ویجلنڈ نہیں کریں گے اور مردہ ماشرہ زندہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہماری نسلوں کے لیے ہر آنے والا دن مشکل ہوگا کیونکہ درخت کٹ رہے ہیں پہاڑوں کے درخت کٹ کٹ کے بڑے بڑے لوگوں کے سنتکاروں کے اشرافیہ کے اس ملک اشرافیہ سیاستدانوں کے بروکریٹس کے گھروں میں دیار کی جو لکڑی سے گھر بھائیں گے میں نا وہ انہی درختوں کا قتل عام ہیں یہ وہی درختیں جو مونسون کی بارشے برساتے تھے جو جن کی وجہ سے پانی کٹھا ہوا تھا وہ ہتم ہو گیا ڈیم ہم نے نہیں بنائے ہندوستان ڈیم بنائی جا رہا ہے اس جیسے لوگوں میں کمی آ رہی ہے آپ کے دریافت کشک ہوتے جا رہے ہیں تو یہ جو سنت آسمائیدہ 1960 میں ہوا تھا اس میں بھی ہماری اپنی غفلت ہے نلائی کی ہے آپ کے کورس میں یہ چیز غلط ڈالی جاتی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کتنی نائنصافی ہو گئی ہے نائنصافی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو سویا پڑھا ہوا ہے جو غفلت میں پڑھا ہوا ہے جاگو اپنے حق کے لیے جاگو یہ نہیں ہے کہ توڑھوڑ شروع کر دو یہ تو ہیمانیت ہے لیکن آپ اپنی بات کو اپنے اپنی کو کر سکتے ہیں اس وقت بطور طالب علم آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے آپ کو تعلیم کی طرف راگی کرو پڑھو کیونکہ آپ کیلئے مسائل پتہ ہونے ہماری زندگی گزر گئی ہم نے جو بن گئے آپ ہم سے آگے جا سکتے ہو آپ کے پاس ابھی موقع ہے وقت ہے آپ آگے نہیں کر سکتے ہو ورنہ یہ جو ہمارے ساتھ ہماری اشرافیہ سیاسی جو اسکری ابگری یہ جو سیول بروکریٹس ہیں یہ جتنے بھی سارے ہیں یہ سارے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کریں ملک مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا اگر ہوتا تو پھر ایک ایسا ٹرث کمیشن قائم کیا جائے جو صحیح ایکچول پکچر لا کے دے یہ روز آپ سنتے ہیں لوٹ گئے کھا گئے لیکن کوئی پکڑا نہیں چاہتا نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ سب ملے میں ہیں وہ پنجابی مثال ہے چور کتی رل گئے ہیں یہاں بھی وہ مسئلہ ہے چور بھی رل گئے ہیں چور کتی رلے میں ہیں سارے جب در یہ رلے میں ہیں یہ آپ بارینیاں اور اوپر سے آپ ملد ہیں آپ لوگ بھی تقسیم ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا منبع عوام ہے عوام اگر تقسیم ہے تو پھر وہ بے برکت ہیں ہم اپنے بچوں کو اتفاق میں برکت پڑھاتے ہیں تو عزیزہ نگرامی انڈس وارٹر کمیشن جو ہے ابھی انہوں نے انڈیا نے کہہ دیا ہے بھئی آ جائیں ہم چلا کیونکہ جو نیا ڈیم بنا رہے ہیں آپ اس کا وزٹ کاب نہیں اور ہمارے یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نقابل تسخیر ہیں ہم لڑے لیں گے لڑے بھی نہیں سکیں گے یہ نہیں لڑ سکتے لنگی جنگ نہ ہندوستان لڑ سکتے تھا بھاگے انہوں لڑکے دیکھ لیں یا بے مائنی جنگیں انہی سو پینسٹھ کی جنگ میں کیا نکالا تھا انہی سو اکتر کی جنگ میں کیا نکالا تھا دونوں ہی باپتے پھر رہے تھے جنگ کو شروع کر لیں ہندوستان بھی طرح نہیں اتنے جوگہ نہیں اگر وہ ایک بات سمجھ جائے نا ہندو لیڈرشپ یہ بات سے سمجھ جائے کہ وہ اس کو دنیا نے بڑھکایا ہوا ہے وہ دنیا کی سوپر پاور بن سکتا ہے صرف ایک کام کریں اپنے سوارے آٹھ ہمسائیموں والے کے ساتھ سرہدیت نازے تیہ کریں اور جتنا ملکہ اس کو اوپر کام کریں جنگ نہیں لڑ پائے گا جنگ لڑنے جائے گا تو اندر سے جو ان کا ذات پاک کا نظام ہے جو اندر کے پزادہ تھا وہ بھل کے سامنے آئیں لڑ پڑھیں گے ٹوڑ ٹوڑ کا شکار ہو جائیں گے انڈس وارٹر کمیشن نے جو جس کو بینل اقوامی طور پر یہ تسلیم کیا جاتا کہ یہ بہترین اور بیاری ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے اگر کام کیا جائے اس کو سمجھا جائے تو یہ اچھی گیا کیونکہ معایدہ ہم نے خود کیا ہو رہا ہے اب جو غلط ہو گیا وہ واپس نہیں آنا ہاں آگے آپ نے آپ کو بیٹر کر لیا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انڈس وارٹر کمیشن کے بارے میں کنفیوزنز کم از کم کلیر ہو جائیں گی کیونکہ دنیا میں فری لنچ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا اور جو اپنے مفاد کا جو اپنے حق کے لیے سویا پڑا ہے اس کو کوئی بھی حق نہیں لگتا شکریہ